بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے سامنے اممہ پارا کا سبق نمبر بارہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں آیت نمبر تیرہ سے لے کر انیس تک کو بیان کیا جائے گا حسب ترطیب سابق سب سے پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْبَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس وہ ایک سخت آواز ہوگی فَإِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةٌ جس سے وہ لوگ فوراں ہی ایک میدان میں موجود ہوں گے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ طُوعَ جب ان کو ان کے رب نے طوع کی پاک وادی سے پکارا اِذْحَبْ إِلَىٰ فِرْعَونَ إِنَّهُ تَغَىٰ کہ تم فرعون کے پاس چلے جاؤ بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہوئی ہے فَقُلْ حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّ پس اس سے کہو کہ تمہیں اس بات کی رغبت ہے کہ تم درست ہو جاؤ وَأَحْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَ اور میں تیری رینمائی تیری رب کی طرف کروں تو تُو درنے لگے اس کے بعد امری ثانی یعنی لغات کو بیان کیا جاتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَآخِدَ زجرہ جو ہے نا یہ مزدر ہے اس کا معنی ہے ایک ڈانٹ اور بابِ نَسَرَةَ سِزْزَجَرَةٌ اس کا معنی ہے ڈانٹنا اور وَاحِدَةٌ یہ بھی واحد مونس اس میں فائل کا سیغہ ہے اور بابِ زَرَبَةَ سے استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے تنہا ہونا ساہرہ اس کا معنی ہے ساف و احمدار زمین میدان اس کی جمع سواہر اور بابِ سَمِعَةَ سَحِرَةٌ وَاحِد مونس اس میں فائل اس کا معنی ہے بیدار رینا حَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى یہ فعلِ ماضی سیغہ وَاحِد مذکر غائب ہے اور بابِ زَرَبَةَ سے اَتَاِ اَتِي اِتِيَانَ اس کا معنی ہے آنہ حدیث جو ہے یہ صفتِ مشبہ ہے اس کا معنی ہے بات قصہ خبر اور اس کے بعد ہے نادہ نادہ سیغہ وَاحِد مذکر غائب فعلِ ماضی اور یہ بابِ مفعالہ سے ہے اس کا معنی ہے پکارنا بلانا وَاحِد بِلْوَادِ وَاحِد جو ہے نا یہ دو پہاڑوں یا دو ٹیلوں کے درمیان جو پس جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اور اس کی جمع عوضیہ ہے بابِ زَرَبَةَ سے اس کا معنی ہے بینا الْمُقَدَّسِ یہ بابِ تفعیل سیغہ اس میں مفعال اور اس کا معنی ہے پاک صاف بنانا اور بابِ نَسْخَرَا سے قَدُسَ قُدْسًا اور قُدْسًا پاک ہونا بابرکت ہونا ٹرُوَا یہ اس وَاحِد مُقَدَّس کا نام ہے جو ملک شام میں واقع ہے مبارک وَاحِد کا نام ہے اس کو تنوین اور بلا تنوین دونوں طرح پڑنا جائز ہے لیکن جب بلا تنوین ہوگا تو یہ غیر منصرف ہے اور جب تنوین کے ساتھ ہوگا یہ منصرف ہے اِذْحَب جو ہے یہ فعلِ عمر ہے بابِ فَتَحَسِدْ اس کا معنی ہے جانا فیرعون یہ قدیم مصری بادشاہوں کا لقب تھا جس طرح شاہ روم کو قیسر اور یمن کے شاہ کو طبع کہا جاتا تھا اور ایران کے شاہ کو کسرا تو اس طرح قدیم مصری بادشاہوں کو فیرعون کہا جاتا تھا اس کی جمع فراعین آتی ہے فراعون جو ہے یہ عجمی لفظ ہے اجمع والعالمیت کی بنا پر یہ غیر منصرف ہے تغا یہ فعلِ مازی سیغہ واحد مذکر غائب بابِ فتحہ سرکشی کرنا اور حد سے بڑھ جانا تذکہ یہ بابِ تفاعُل سے ہے اصل میں تتذکہ تھا تو پھر ایک تا کو جو ہے نا وہ تخفیفاً حضف کر دیا اس کا معنی ہے پاک ہونا اہدیہ کا یہ اہدی جو ہے نا بابِ فعال سے سیغہ واحد متقلم ہے اور اسی طرح یہ بابِ زالہ باسے بھی ہدایہ دی ہدایتاً بھی آتا ہے ان دونوں کا معنی ہے راہ دکھانا رہنمائی کرنا اور تخشا یہ بابِ سمع سے خشی یخشا اس کا معنی ہے ڈرنا اس کے ساتھ ہی ہمارا عمرِ ثانی مکمل ہوا تو اب عمرِ ثالث یعنی تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں ان آیات کی فَإِنَّمَا هِيَزَ جَرَتُمْ آخِدَ فَإِذَاهُمْ بِالسَّاحِرَا تو وہ یعنی رادفہ ایک سخت قسم کی آواز ہوگی جس سے وہ لوگ فوراں ہی ایک میدان میں موجود ہوں گے تو ان آیات سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ کفار احیاء یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بعید اور محال سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے مذکورہ آیات میں ان کے محال سمجھنے کا رد کیا ہے اور ان کے اس بےہودہ قول کا جواب دیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لئے کوئی محال اور مشکل عمر نہیں ہے صرف وہ ایک چیخ نکلے گی یعنی نفخہ ثانیہ میں حضرت اسرافیر آرہ السلام جب سور پھونکیں گے تو فوراں ہی ساری مخلوق جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی اجسام چاہے جس حالت جس حالت میں بھی ہوں گے تو وہ ان کے اجزاء جمع ہو کر جوڑ جائیں گے اور ان کے اندر روح ڈل جائے گی اور سارے کے سارے میدان حشر کے اندر حساب کتاب کے لئے جمع ہو جائیں گے اس کے بعد دوسری آیت دو آیات سنیئے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ اِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَىٰ ان آیات سے ماقبل میں کفار کی تقدیب کا بیان تھا تو کفار کی تقدیب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر سخت تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے کہ کفار جو ہے وہ کیوں جھٹلا رہے ہیں تکلیب کیوں کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے جدید القدر پیغمبر اور اپنے قلیم اللہ کا واقعہ ذکر کیا اور اس واقعہ کو ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیئے کہ تکلیب و انکار صرف آپ ہی کا نہیں ہوا بلکہ ہر نبی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا ہے اور اس کی تکلیب بھی ہوتی رہی ہے اور پہلے والی انبیاء کو بھی اسی طرح تکلیف دی جاتی رہی ہے کہ جس طرح آپ پر تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں سابقہ انبیاء نے اپنی قوم کی طرف سے تکدیب پر سبر کیا تو آپ بھی اسی طرح سبر سے کام لیں ان آیات سے ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکدیب کے لیے قوم کو قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکدیب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کی تلقین تھی اور دوسری طرف کافروں کے لیے بھی ایک تحدید تھی کافروں کو ایک گویا کہ دمکی دینی تھی کہ فیرعون جو اتنا بڑا بادشاہ تھا اور اتنا بڑا طاقتور تھا اس کے پاس لاو لشکر تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے آزاب میں اس کو مبتلا کیا تو آپ لوگوں کی تو اس طرح کی طاقت نہیں ہے تو تم قیامت کی تقدیب کر کے اللہ کے ساتھ اعلان بغاوت کیوں کر کرتے ہو حل اتا کا حدیث موسیٰ اس آیت کے اندر حل جو ہے استفاہ میں تقریر کیلئے یعنی وہ قصہ آپ تک پہنچا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ قصے کی طرف اشارہ کیا اذن آدھا ربہو بالوعد المقدس تو ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس یعنی کوئی تور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے امکلامی کی اور انہیں فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے اپنے علاقے کی طرف آنے کا جو واقع ہے مصر کی طرف آنے کا جو واقع ہے وہ تفصیلی ہے وہ انشاءاللہ مقابل کے پاروں میں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان اس واقع کا تفصیل ہی دیکھر موجود ہے تو وہیں پر اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو بے شک وہ سرکشی پر اتر آیا ہے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہی فرعون رہا ہے قدیم زمانے میں لیکن موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں تھے اور جس فرعون کے محل میں پروش پائی اس کا نام راہ مسیس ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک سے باز آنے اور ایمان لانے کی دعوت کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ فقل حل لکا الہ انتزکا و اہدیاکا الہ ربکا فتخشا کہ اس سے کہو کہ اگر تجھے درست ہونے کی رغبت ہے اور تجھے تیرے رب پر ایمان لانے کی رغبت ہے تو میں تیری رہنمائی کروں اور میری رہنمائی کے ویسے تُو درنے لگے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تُو کفر اور شرک سے اور سرکشی سے توبہ کرتا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑتا ہے اور تجھے درست کی اور ایمان لانے کی رغبت ہے تو میں تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بیان کروں اور تُو ان ذات اور صفات کو سن کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے لیکن اس کے باوجود دعوت دینے کے بعد وہ بدبخت ایمان نہیں لیا اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا اس کے بعد عمر رابع یعنی ترکیب کو بیان کیا جائے گا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ اس آئیت میں فَا جو ہے وہ سببی ہے اور اِنَّ عَرْفْ مُشَبَّبِ الْفَحْلَ مَا قَافَةَ ہے یہ ضمیر مبتدہ زَجْرَةٌ مُوصُوف اور وَاحِدَةٌ صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کی مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا اس فا کی ایک دوسری ترکیب اس کا پھر مصبب جو ہے وہ مخصوف نکالیں گے اگلی آیت فَإِذَا هُم بِسَّاعِرَةٌ فَا اِسْتِنَافِيَا اِذَا مُفَجَعَتِيَا ہُم زمیر مبتدہ بار فجار السائرہ مجرور جار مجرور مل کر یہ موجودون شبہ فیل کے ساتھ مطالق ہوگئے اور پھر موجودون شبہ فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اس کے بعد ہے حل اتا کا حدیث موسیٰ حل بمانا قد اور اتا فعل ہے اور کاف زمیر مفہول بھی حدیث مضاف موسیٰ مضافلے مزا مضافلے مل کر فائل اور اذن آدہ ہو سے آگے فتخ شاہ تک یہ سارا جو ہے نا اتا کے لئے مفہول فی بنے گا اتا فعل اپنے فاعل مفہول بھی اور مفہول فی سے مل کر جملہ خبریاں ہوا اگر حل کو استفام کر لیں گے تو جملہ انشائیہ ہوگا اذ نادہ ہو ربہو بالباد المقدس طوبہ اذہب الہ فرعون انہو طغا اذ جہاں وہ ظرف زمان بمانا خینہ نادہ فعل اور یہ بمانا قالا کے ہوگا اور ہو زمیر اس کا مفہول بھی رب مضاف ہو زمیر مضافلے مضافلے مل کر فائل اور باہر فجار الوادی محصوف مقدس صفت محصوف اپنی صفت سے مل کر مبدل میں ہو طوبہ بدل بدل اپنی مبدل میں ہو اسے مل کر مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے نادہ فعل کے ساتھ نادہ فعل اپنے فعل اور مفہول بھی اور مطالق سے مل کر یہ قول ہوا چونکہ نادہ قول کے معنی میں ہے انتہ زمیر مستدر فاعل ہے الہ عرف جار فرعونہ مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے ادہ فعل کے فعل اپنے فعل اور مطالق سے مل کر جملہ نشائیہ ہو کر معلل ہے اور انہ عرف مشبہ بالفعل برائے تعلیل ہو زمیر اس کا اسم ہے تو ہوا فعل اور ہوا زمیر اس کا فعل فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعل یہ خبر ہو کر یہ خبر ہوئی انہ حرف مشبہ بالفعل کی انہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہو کر یہ معلل بلکہ یہ معلل بنا پھر معلل معلل سے مل کر جملہ تعلیلیا ہوا ہے اس پر آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے اس کو اچھی طریقے سے دورائیں اور یاد کریں انشاءاللہ اگلا سبق بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس میں اس کا باقی مضمون انشاءاللہ مکمل ہوگا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ